بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیوائسیز تھی تو ان کے تھوہ شہادت ریکارڈ کروائی جا سکتی تھی لیکن کرمنل جو کیسز ہوتے تھے ان میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں تھا کہ وہاں پر بھی جو مارڈرن ڈیوائسیز ہیں ان کے تھوہ شہادت ریکارڈ کروائی جاتی تو اب ایک قانون پاس ہوا ہے کرمنل لا آمینڈمنٹ ایکٹ دوزار تئیس تو اس میں قانون شہادت آرڈر نائٹین ایٹی فور کا جو آرٹیکل ون سکسٹی فور ہے تو اس میں ایمینڈمنٹ کی گئی ہے اور اب اگر کوئی کرمنل کیس ہے تو اس میں بھی یہ جو مارڈرن ڈیوائسیز ہیں جن میں سکائپ ہو گئی ویڈیو کالز ہو گئی کانفرنس کال ہو گئی ورس ایپ ہو گیا میسنجر ہو گیا تو ان تمام جتنی بھی مارڈرن ڈیوائسیز ہیں ان کے ذریعے شہادت ریکارڈ کروائی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ جو ضروری انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ کوٹ کوٹ سیٹسفائی کرنا ضروری ہے اگر کوٹ سیٹسفائی ہوتی ہے جائی صاحب یہ مانتے ہیں کہ واقعی یہ ایسا ایمپورٹنٹ ایشو ہے کہ اس پر تھرہو مارڈرن ڈیوائس کسی بھی ذریعے سے شہادت ریکارڈ کروائی جائے تو وہ الاؤ کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کیس کے جو فیکٹس اور سرکمسٹانسز ہیں ان پر ڈیپینڈ کرے گا اور کوٹ کی سیٹسفیکشن پر ہوگا کہ کوٹ الاؤ کرتی ہے یا نہیں قانون موجود ہے اب پہلے قانون موجود نہیں تھا اس لیے اگر کوٹ چاہتی تب بھی وہ ان مارڈرن ڈیوائس کے تروں شہادت ریکارڈ نہیں کر سکتی تھی اب قانون بن گیا ہے اس میں تھوڑی سی یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ یہ کوٹ کی سیٹسفیکشن پر ہے کہ وہ دیکھے گی کہ آیا واقعی یہ ایسا کوئی ایشو ہے کہ جو گواہ ہے جو وٹنس ہے وہ کوٹ میں حاضر نہیں ہو سکتا جس کے لیے ضروری ہے کہ کسی مارڈرن ڈیوائس کا سہارا لیا جائے یا کہ یہ ویسے ہی کئی بار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ جان بور کے کوٹ میں نہیں آتے تو وہ مارڈرن ڈیوائس کے تروں شہادت ریکارڈ کروانے کو ترجی دیتے ہیں تو اس صورت میں جو کوٹ ہے اس کی سیٹسفیکشن پر ہے کہ وہ الاؤ کرے یا نہ کرے کیونکہ کوٹ کیس کے فیکٹس اور سرکمسٹانسیز کو دیکھتے ہوئے اس بات کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی وہ کوٹ پر ہے تو وہ کوٹ کیس کے فیکٹس اور سرکمسٹانسیز کو دیکھتے ہوئے الاؤ یا ڈس الاؤ کرنے کا آرڈر پاس کرے گی لیکن اب ایک قانون بن گیا ہے تو دیفنیلٹی اس میں بہت ساری لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوگا تو جتنی بھی مارڈرن ڈیوائس ہیں ان کے تروں اب شہادت کرمینل کیسز میں بھی ریکارڈ کروائی جا سکتی ہے پہلے یہ قانون صرف سیول کیسز کے حد تک تھا سیول کیسز میں ایسے جو ذرائع تھے جو مارڈرن ڈیوائس تھے تو ان کے ذریعے شہادتیں ریکارڈ کروائی جاتی تھی تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے گی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعا میں گیا دکھے گا فی امان اللہ